اسلام علیکم پیارے سے دوستو کہانی کی ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت پر حاضر ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی کہانی آپ تک بروقت پہنٹی رہے دوسری طرف زین شیدے اور اس خاتون کے آنے کا انتظار کر رہا تھا وہ کمرے میں گئے اور زین نے دیکھا کہ خاتون چار پائی پر پی تھی اور شیدہ بلکل اس کے سامنے کھڑا تھا اور اسی وجہ سے وہ خاتون کا چہرہ دیکھنے سے کاثر تھا کچھ دیر کے بعد جیسے ہی شیدے نے حرکت کی اور زین نے خاتون کا چہرہ دیکھا تو وہ چونگ گیا وہ خاتون کوئی اور نہیں بلکہ اس کے سب سے بڑے دشمن عالمگیر کی بیوی تھی وہ شازیہ تھی زین اچانک اندر گیا اور چلا کر بولا اوئے یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ہاتھ میں موبائل تھا اور اس نے تصویریں بھی کلک کی تھی وہ دونوں چونگ گئے اور شازیہ نے اپنے آپ کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی مگر وہ ناکام رہی زین نے شیدے کو ایک لات ماری اور وہ دو جار گرا اور درد سے کرانے لگا وہ بھی چیک رہا تھا زین نے کہا تمہاری حمد کیسے ہوئی ہاں ہمارے گاؤں میں ہمارے گاؤں کی عورتوں سے چھڑ چھڑ کرنے کی وہ درد سے رو رہا تھا زین نے اپنی مشین نکالی اور کہا کیا ہوگا اگر میں تمہیں یہاں مار دوں گاؤں کی تمام لوگوں کو بلاؤں میرے لئے خوشی ہوگی کہ اس آرامزادے عالمگیر کو بنکاب کروں جو دوسروں کی عورتوں پر نظر جمعے رکھتا ہے اور بتاؤ کہ اس کی اپنی عزت اندھیری راتوں میں موں کالا کرتی پھر رہی ہے شہزیہ نے ہاتھ جڑ کر کہا پلیز ایسا مت کرو جو تم کہو گے وہ میں کروں گی زین نے شیدے کی طرف دیکھا جو چپکے سے جا رہا تھا اس نے شیدے کی دھوتی پکڑی اور کہا تمہاری سزا یہ ہے کہ تم ایسے ہی جاؤ تمہارا موبائل کہاں ہے شیدے نے اس موبائل دیا زین نے کہا یہ کل مجھ سے لے لو میں دوپیر کو یہاں آؤں گا اور تمہیں تمہارا فون لوٹا دوں گا اب جاؤ وہ اپنی دھوتی چاہتا تھا لیکن زین نے اسے باہر نکال دیا وہ پھر شہزیہ کی طرف متوجہ ہوا اور بولا اب آپ کے ساتھ کیا کروں اس نے کہا مجھے ماف کر دیں زین نے کہا آپ نے اسے یہاں کیوں بلایا ہے وہ روتے ہو بولی علمگیر کی وجہ سے زین چونگ گیا اور پوچھا علمگیر کی وجہ سے کیا مطلب ہے تمہارا اس عورت نے کہا ہاں علمگیر کی وجہ سے کیونکہ میں علمگیر کی بیوی ہوں اور اسے مجھے تین بیٹیاں ہی پیدا ہوئی ہیں بیٹا نہیں ہو رہا اور علمگیر کا کہنا ہے کہ مجھے بیٹا چاہیے اس لیے میرا شیدے سے رشتہ تھا اور اس کے تین بیٹے تھے مجھے صرف اس سے ایک بیٹا چاہیے تھا زین نے کہا اچھا چلو یہ بات ہے تو بیٹا میں تم کو دے دیتا ہوں جب زین نے اس عورت کو اپنا کھلاڑی دکھایا تو وہ عورت چونکر بولی ہائے میں مر جاؤں اتنا بڑا اب زین نے اور تاخیر کرنا مناسب نہیں سمجھی اور اپنی کاروائی میں شروع ہو گیا علمگیر کی بھی کہ آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اس پر کوئی رحم نہیں آ رہا تھا اور کمرے میں تھپ تھپ اور چونچوں کی آوازیں گونجنے لگی زین کو کافی دن ہو گئے تھے یہ سب کچھ کیے ہوئے اس لیے وہ اتنا سکون محسوس کر رہا تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی شازیہ ایک عوصد درجے کی عورت تھی لیکن زین جانتا تھا کہ وہ اس کے لیے بہت مفید ہے کچھ دیر میں شازیہ نے ہاپنا شروع کیا اور زین نے اپنی رفتار بڑھا دی تھوڑی دیر کے بعد زین بھی ہاپتا ہوا اسی چار پائی پر گر گیا تھوڑی دیر کے بعد جب وہ عورت جانے لگی تو زین نے اسے اپنا نمبر دیا اور کہا میں جب بھی آپ کے فون پر کال کروں مجھے ایک بار میں جواب دینا میں جانتا ہوں کہ آپ بھی علمگیر کو پسند نہیں کرتی میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس کو میرے یا میرے گھر والوں کے خلاف کسی بھی قدم سے آگاہ رہوں اپنے بدلے کی پہلی قسط لے لی تھی ادھر انیک جب صبح کو بیدار ہوا تو دیکھا کہ صوفیہ ابھی تک اس کے پاس سو رہے اس کے چہرے پر اتمنان دے کر وہ مسکرا دیا اسے لگا کہ اب اسے صوفیہ کو ایک بار پھر سے جگانا چاہیے مگر اس سے پہلے وہ اٹھا اور واشروم چلا گیا جب وہ نہا دھو کر واپس آیا تو صوفیہ جاگ رہی تھی اور اسے شرم محسوس ہو رہی تھی انیک واپس آتھ اور پانی سابن اور تولیا لے آیا صوفیہ ابھی تک بیٹھی تھی اس نے پانی کا ڈب بیٹھ کے کنارے کے نیچے رکھا اور صوفیہ کو اٹھا کر اس ڈب میں بٹھا دیا وہ اس قدر شرم محسوس کر رہی تھی کہ اس نے چہرے پر ہاتھ رکھ لیے انیک نے آہستہ آہستہ اس کے چہرے سے اس کے ہاتھ ہٹائے صوفیہ بہت شرمی لی تھی اور اس کے ہاتھ کی گرفت بہت کمزور تھی انیک نے اپنی کاروائی شروع کی اور تھپ تھپ کی آوازیں بہت تیز ہو گئیں صوفیہ نے اسے کہا تم کمال ہو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اتنا سکون ملے گا پر مجھے ابھی بھی ہلکہ ہلکہ درد محسوس ہو رہا ہے انیک نے مسکرا کر کہا فکر نہ کرو یہ جلد ہی خاتم ہو جائے گا پہلی پہلی بار میں یہ تو ہوتا ہے اس نے آہستہ سے اسے تھپڑ مارا اور کہا تم بہت بے شرم ہو اس نے جواب دیتے ہوئے کہا تم نے میری بے شرمی تو ابھی تک نہیں دیکھی وہ دونوں ہسنے لگے صوفیہ نے کہا انیک مجھے کبھی نہیں چھوڑنا انیک نے کہا آپ نے ایسا کیوں کہا اس نے کہا میں نے یہ رشتہ وقتی خوشی کے لیے نہیں شروع کیا تم سے پیار کرتی ہوں اور میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں کیا تم مجھ سے پیار کرتے ہو انیک نے کہا کیا آپ سوچا جواب چاہتی ہیں اس نے کہا مجھے تمہارے بارے میں صرف ایک چیز پسند ہے وہ ہے تمہاری سچائی اور ایمانداری انیک نے کہا صوفیہ میں نے اس دنیا میں بہت سی خواتین کا سامنا کیا ہے میں صرف پندرہ سال کا تھا جب میں نے ایک چکر شروع کیا تھا اپنے استاد کے ساتھ وہ بھی میری بہت پڑی فین تھی میری زندگی میں اور بھی بہت ساری عورتیں تھی لیکن میں کبھی کسی عورت سے ہچکچا ہے یا ڈرہ نہیں ہوں آپ کو معلوم ہے کہ میں نے سادیہ زیا اور عزرا کو اور کومل کے ساتھ بھی وقت گزارا ہے لیکن ایک خاتون جس سے میں ہمیشہ متاثر ہوں وہ آپ تھی میں نے دوسری عورتوں سے ڈرنے کا ڈراما کیا لیکن آپ وہ واحد عورت تھی جس نے مجھے واقعی خوف زدہ کیا تھا میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ مجھے آپ کے خیالات کی پرواہ کیوں ہے اور میں آپ سے ڈرتا کیوں ہوں آج رات میں سمجھ گیا کہ یہ خوف نہیں تھا یہ محبت تھی جسے میں سمجھ نہیں پایا تھا اور تمہیں خونے کا ڈر تھا میں نے آپ کی محبت حاصل کر لی اور ہم کل رات کو ایک ہو گئے لیکن اب مجھے ڈر ہے کہ ہم یہ رشتہ کیسے جاری رکھیں گے اور ہماری محبت کا مستقبل کیا ہے وہ مسکرہ کر بولی مستقبل بہت روشن ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ میرا برائے نام شوہر اس تباہی سے بچ سکتے ہیں جو ہم مل کر ان پر لا رہے ہیں انیک نے کہا سوفی بہتر ہے کہ ہم اپنی محبت کو کچھ دیر کے لیے راز میں رکھیں ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنانے سے ڈرتا ہوں صرف ہماری حفاظت کے لیے ہے ہماری محبت کے تحفظ کے لیے ضروری ہے اس نے کہا سوفیہ نے خود کو آپ کے حوالے کر دیا اب سے آپ کے سوا کسی کا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے انیک نے مسکرا کر کہا انیک عمر بھر آپ کا ہے آپ کے سوا کسی کا حق نہیں ہے مجھ پر سوفیہ نے کہا ان کمینیوں کو مت چھوڑنا انیک نے کہا کیوں میں نے سوچا تھا کہ آپ کو حسد ہوگا وہ مسکرا کر بولی مسٹر انیک شاہ آپ حسد کے معاملے میں بدقسمت ہیں کیونکہ آپ کے عاشق سمجھدار عورت ہے اور میں جانتی ہوں کہ یہ کمینیا دراغ فیملی کے لیے ہمارا سب سے محلک ہتھیار ہیں اور میں کون ہوتی ہوں انہیں لطف اندوز ہونے سے رکنے والی وہ دونوں ہسنے لگے اس کے فون کی گھنٹی بجی اور اس نے کال اٹھا لی وہ کہہ رہی تھی ہیلو ہاں میں بول رہی ہوں یہ ٹھیک ہے نہیں میں کسی صورت نہیں آؤں گی میں سمجھتی ہوں کہ جج نے شاہد دراغ فیملی کے ساتھ ہم سمجھوتا کیا ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے خلاف جائے گا اگر جج جلدی فصلہ دیتا ہے وہ ہمارے خلاف ہو تو آلہ عدالتوں میں درخواست دیں گے زارہ توجہ مرکوز کریں کیس پر اور اگر آپ کو دراغ فیملی کا خوف محسوس ہو رہا ہے تو بتائیے اس ملک میں اچھے وکیلوں کی کمی نہیں ہے ٹھیک ہے میں انتظار کروں گی اس نے کال کاٹ دی انیک نے کہا کیا ہوا اس نے کہا وکیل ہمارے ساتھ گیم کھیل رہا ہے ہمیں کوئی اور وکیل تلاش کرنے کی ضرورت ہے انیک نے کہا میں نے آپ کو پہلے کہا تھا یہ فارمولا عملی نہیں ہے اس نے کہا ٹھیک ہے پھر چلیں ایک اور ٹرائے کر لیتے ہیں اور ایک اور خطرہ مول لیتے ہیں انیک نے اس کو کہا اب جب کہ میری عاشق نے اس خیل کو اس طرح شروع کیا ہے تو میرا فرض ہے کہ اس خیل کو انجام تک پہنچاؤں مجھے اپنے وکیل کا نام بتائیں اس نے کہا نحال شیخ اس نے کہا مجھے آج شم تک کا وقت دو یہ وکیل تم سے معافی مانگے گا وہ مسکرائی اور اس سے بولی میں جانتی ہوں کہ میرا عاشق و شہر آدمی ہے اور تم ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکال لوگے لیکن اب ہم ناشتہ کرتے ہیں مجھے بہت بھوگ لگ رہی ہے وہ دونوں ہسنے لگے دوسری طرف زین ٹیوب بیل کے پاس چار پائی پر بیٹھا تھا تو پہر کا وقت تھا اور کھانے کا وقت تھا ایک نوکرانی اس کے لئے لنچ لے کر آئی لیکن زین کی آنکھوں نے کچھ اور ہی پکڑ لیا زین نے کہا یہ لے جاؤ میں نہیں کھاؤں گا اس نے کہا صاحب جی کیا ہوا چھوٹی بیوی نے یہ اتنے پیار سے پکایا ہے اس نے کہا میں نہیں کھاؤں گا جب تک وہ خود یہاں نہیں لے آئے گی وہ بولی ہاں صاحب جی شادی سے پہلے زین نے کہا شادی سے پہلے کا کیا مطلب اس دن ہم نے پورے گاؤں کے سامنے شادی کی تھی اس نے کہا لیکن صاحب جی رخصتی ابھی باقی ہے اس نے کہا یہ صرف ایک رسم ہے وہ پہلے ہی میری بیوی ہے اس سے کہو کہ وہ میرا پاس آ کر بیٹھ جائے ورنہ میں نہیں کھاؤں گا اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب جی آپ ابھی یہ کھا لیں جب میں گھر جاؤں گی تو ان کو بتاؤں گی زین نے کہا گھر جانے کی ضرورت نہیں اور اس درخت کے پیچھے چھپی ہوئی ہے اسے یہاں آ کر میرے پاس بیٹھنے کو کہو وہ زین کی تیز نظروں سے حیران ہوئی اور بولی صاحب جی زین نے کہا چوئیس اس کی ہے اچانک تاجو درخت کے پیچھے سے باہر نکلی اور قریب آ کر کہا نسیم تم جاؤ میں بیٹھ کر دیکھتی ہوں کہ یہ خاتے ہیں کہ نہیں وہ مسکرہ کر بولی تمہارا جوڑا سلامت رہے اس نے کہا تم اپنے گھر جاؤ اور میں آپ کو خبردار کر رہی ہوں ماں کو اس کے بارے میں مت پتہ نہ وہ سرحلا کر چلی گئی وہ ہچ کچھاتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گئی تاجو بائیس تیز سال کی ایک لمبی تھوڑی پتلی اور بہت خوبصورت لڑکی تھی وہ شرمرائے رہی تھی زین نے کہا نسیم کے سامنے شیرنی اور اب بکری کیوں بن گئی ہو وہ مسکرہ کے بولی نسیم میری نکرانی ہے اور میں آپ کی نکرانی ہوں اس نے کہا تم نکرانی نہیں ہو سکتی تم ملکہ ہو وہ ملکہ جو میری زندگی پر راج کرے گی وہ شرما کر بولی میں آپ کو خانہ پیش کرتی ہوں زین نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور تھوڑا ہسنے لگا اس نے کہا کہ تم خوش ہو میرا مطلب ہے ہماری شادی کے طریقے سے اس نے اپنا جملہ پورا نہیں کیا اس نے مسکراتے ہوئے کہا عساق میرے اور میرے خاندان کے لیے ایک ڈرونے خواب کی طرح تھا اور جب وہ دولہ بن کر آیا میں نے فیصلہ کیا کہ اس کی بیوی بننے کے بجائے میں مر جاؤں گی جب ابباجی نے آپ کا انتخاب کیا تو میں نے یہ قبول کر لیا کیونکہ میں نے محسوس کیا کہ میرے پاس انتخاب کی کمی ہے لیکن مجھے یہ ماننے میں کوئی جزک نہیں کہ آپ تاجو کے مالک بن گئے جس لمحے نے آپ نے ساکی کے موپر مارا اور سارے گاؤں کے سامنے مجھے اپنا لیا میری دوست کہنے لگی کہ میرا ابباجی چوکس آدمی ہے اور ان کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا اس دن مجھے اپنے ابباجی کی چوکسی اور دور اندیشی کا اعتراف کرنا پڑا جب انہوں نے آپ کو چنا تھا زین مسکرایا اور کھانا بھی کھانے لگا تھا کہ اچھانک وہ اسے تاجو کے چہرے کے قریب لے آیا اور زین کے ہاتھ سے کھاتے ہوئے مسکرا رہی تھی اس نے زین سے کہا کہ کیا تمہارے گھر والے مجھے قبول کریں گے زین نے مسکراتے ہوئے کہا تم اتنی خوبصورت ہو کہ میرے گھر والے تمہیں میرے ساتھ پا کر بہت خوش ہوں گے زین اسے بتا نہیں پا رہا تھا کہ فیملی کے نام پر اس کی صرف دو بڑی بہنیں ہیں جنہیں اس نے نہیں دیکھا تھا تقریبا ایک سال سے وہ اپنی چچی اور ان کی بیٹی کو کھو چکے تھے جبکہ اس کا چچا جیل میں تھا اور اس کے چچا زاد بھائی ولی دسپتال میں تھے اس کے پاس ایک ہی امید تھی کہ ملان میں رہنے والی اس کی خالہ اور اس کا مامو جو بارسلونہ میں رہتا تھا زین چاہتا تھا کہ ایک دن اسے تاجور کو بھیجنا آئی تھا کیونکہ اس کی دراب فیملی کے ساتھ برائرہ جنگ قریب تھی اور اسے زارہ کو بھی نکالنا تھا کیونکہ وہ اس کی پہلی محبت ہی دی لیکن اسے لگا کہ تاجور کے لیے اس کی جذبات بھی بہت زیادہ ہیں اچانک سے زین کو لگا کہ ان کو کوئی دیکھ رہا ہے اس نے اچانک ایک مٹی کا پتھر ماننے کے لیے اٹھایا جب آواز آئی اوے اوے مت پھینکو میں ہوں یہ ملکانی کشور تھی وہ بہار آئی تو تاجور کو بہت شرم محسوس ہوئی اس نے کہا میں یہاں سے گزر رہی تھی جب میں نے تمہیں بیٹھے دیکھا اور میں اسے بیٹھنے جوڑے کی حرکتوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی لیکن تم نے مجھے بہت تیزی سے پکڑ لیا تاجور شرما گئی اور زین نے کہا اب آپ ہماری حرکتوں میں خلل ڈالا ہے تو آئیں ہمارے ساتھ اس نے مزایہ لہجے میں کہا نہیں بابا میں صرف ملک جی کے ساتھ ہی حرکتیں کرتی ہوں اگر میں آپ دونوں کے ساتھ کروں گی ان کو پتا چلا تو وہ تو مجھے مار ہی ڈالیں گے تو پیارے دوستو یہ تھی کہانی کی آج کی قسط کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا